مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام ریل فیس میڈیا کی جانب سے عظمت رمضان نشریات کے اندر آپ کو بہت بہت خوش آمدید معزز ناظرین اکرام جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ کرونا کی وبا اس وقت ایک عالمی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس سے ہزارہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور کئی ہزار لوگ اس کا لقمہ اجل بن چکے ہیں آج کل یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح سے عام ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے مذہبی معاملات پر بھی مسلسل اثر انداز ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں آج ہمارے معزز مہمان معروف تجزیہ نگار اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اس سلسلے میں میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے تسلیب سے اس کی جوابات دیں گے تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ رمضان ہمارے گزشتہ رمضانوں سے بہت مختلف ہے تو اس رمضان کے اندر ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں یا ایک مسلمان کا اس کے لیے اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اسے اس رمضان میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو جو آپ نے تعرف کروایا ہے میں اس تعرف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کا جو آپ دوسرے نمبر پر دیتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ کرونا جو ہے یہ ایک عالمی وبا کی حسیت اختیار کر چکی ہے اور اس میں ہزار ہاں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں ان کے لکمہ اجل بننے کی نیوز بھی ہیں مختلف چینل سے مختلف ملکوں سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر میری تھیوری یہ ہے کہ یہ قدرتی وبا نہیں ہے یہ انسانی خباست کا نتیجہ ہے ممکن ہے اچھا اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو جو دو بڑی طاقتیں ہیں ان دونوں کے ایک دوسرے پر لگا جانے والے الزامات میرے موقف کی تائید کرتے ہیں چائنہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں امریکہ ملوث ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں چائنہ ملوث ہے جو بھی ملوث ہے یہاں پر آپ کی بات میں کاٹوں گا جس طرح یہ عالمی جنگ عظیم کے بعد جو سلسلہ رہا ہے کہ مختلف طریقے سے اپنے مخالفین کو ایسے وائرسز پھیلا کر انہیں اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جنگ بھی نہ ہو اور اپنے مفادات بھی حاصل کر لیے جائیں تو کیا میں اس کو ایسا نہیں سمجھوں یہ ہزارہ سال آپ دوسری جنگ عظیم کو چھوڑ دیں آپ ہزاروں سال پیچھ چلے جائیں کونوں کو زہر آلود کیا جاتا تھا تاؤن کے مریضوں کو دشمن کے کیمپ میں جا کر پھینک دیا جاتا تھا چیچک کے مریضوں کو دشمن کی علاقے میں پھینک دیا جاتا تھا تاؤن زیادہ لاشیں پھینک دی جاتی تھی اس کا نتیجہ کی ہوتا تھا کہ وہاں پہ بیماریاں وہ بائی امراض پھیل جاتے تھے آپ نے جو بات کی جنگ عظیم کے بات کی اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک سائرس وائرس پھیل آیا جی بالکل پھیل آیا ڈینگی آپ کے سامنے آیا کانگو وائرس آیا آپ کے سامنے ایبولا وائرس آیا آپ کے سامنے یہ سب چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تھے بڑے پروجیکٹ پر جانے کے لیے اور ابھی کرونا بھی ان کا اصل پروجیکٹ نہیں ہے یہ بھی پائلٹ پروجیکٹ ہے اصل پروجیکٹ ابھی آنے والے سالوں میں آپ لوگ دیکھیں گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میری رائے میں اور دنیا کی ایک بڑی اکسریتی طبقہ جو ہے ان کی رائے میں یہ قدرتی وبا نہیں ہے یہ عالمی خباست ہے انسانی خباست ہے اگر یہ انسانی خباست ہے تو اس کے پیچھے پسے پردہ ان کے کچھ ایسے ٹارگٹس ہوں گے بلکل ہوں گے کچھ ایسے اہداف ہوں گے جب وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں ان کے ذریعے کیا کیا گیا آپ کو اپنے اداروں سے اپنے پیاروں سے اپنی عبادت گہوں سے دور کر دیا گیا ہم مطلب ہے کہ گلے ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں ہماری تہذیب ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ خطرناک ہے یہ خطرناک ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا پھر ایسے سٹیٹس بھی سامنے آ رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جو بھی امواد ہو رہے ہیں انہیں وہ کرونا کے خاتے میں ڈال رہے ہیں آپ تمام ناظرین بھی ایسا کریں کہ اپنے قریبی ہسپتال میں جائیں ان سے پچھلے سال سے لے کر اب تک کے منت پہ منت کی ڈیتھ ریکارڈ طلب کریں مثال کے طور پر ایک ایوریج ہے کہ ایک ماہ میں ان کے پاس چھ آدمی مرتے ہیں ہارٹ پیشنٹ دو ڈالسز بالے مرتے ہیں یہ ترتیب ہوگی نا ساری اب ان سے اس مہینے کی پوچھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کرونا کے علاوہ کسی مرض کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر مرض جو مر رہا ہے ہر مریض جو مر رہا ہے وہ کرونا کی وجہ سے مر رہا ہے تو کیا اس حوالے سے ہمارے ادارے کیا کوئی بات نہیں کرتے کہ آخر جو دیگر امراض کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کا ریکارڈ یا اس حوالے سے کوئی بات چیت دیکھیں دجل جو ہے یہ دجال کا سب سے بڑا حربہ ہوگا دجل کہتے ہیں جھوٹ کو فریب کو دھوکے کو ہم بھی اس وقت میڈیا پر ہی بیٹھے ہیں ویسے تو لیکن بہرحال دجل جو ہے سب سے زیادہ میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتا ہے ہیٹلر کا ایک وزیر تھا جسے وہ وزیر پروپیگنڈا کہتے تھے ہم اسے وزیر جھوٹ کہتے ہیں اس کا نام تھا گوئیبلز گوئیبلز کی فلسفی یہ تھی کہ جھوٹ اتنے تواتر سے اتنے تسلسل سے اور اتنا بڑا بولو کہ لوگ اس پر یقین کرنے لگ جائیں اب اس وقت تمام میڈیا ہاؤسز تمام بڑے بڑے نیوز پیپر تمام چینلز جو ہیں وہ اس بات کا ہوا بنا کر اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو انہوں نے مسمرائز کر دیا ہپنٹائز کر دیا لوگ اصل صورتحال کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہے اور ہم یہاں سے انہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم جو اس ریال فیس پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے آپ سب بتائیے جتنے بھی سکر ناظرین ہیں آپ کی اپنی فیملی میں سے کتنے لوگ کرونا سے مرے ہیں ہونا چاہیے نہ کہ میری بھی مطلبہ کے سینکڑوں لوگ میری فیملی میں ہیں کوئی ایک دو بندے تو کرونا سے حالانکہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو ڈینگی گزرا ہے ہمارے اوپر جو آیا تھا ہمارے ملک کے اندر ہمارے معاشرے میں تو یہ کہا جاتا تھا ابھی بھی کہہ رہے ہیں بعض حضرات کہ یہ ڈینگی اس سے بڑا مرض تھا لیکن اس کے اندر ہم نے ایسے نہیں کیا آخر کیوں اس کے ذریعے ایسے مقاصد حاصل کرنا ہے جس میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس وقت اسرائیل میں کچھ ایسی مومنٹس ہو رہی ہیں اس وبائی ایمرجنسی کے بعد اسرائیل میں آٹھ سو یہودیوں کو پوری دنیا سے وہاں بلوایا گیا ہے ان کی کوئی سکریننگ نہیں ہوئی ان کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہوئی وہاں پر گئے ہیں انہوں نے گھل مل گئے ہیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس رمضان میں بیفور عید یا عید تک شاید خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو مگر وہ کی ایسا بڑا ناپاک منصوبہ عملی جمعہ پہنانے کی طرف جا رہے ہیں جو عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اس کی آڑ میں انہوں نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا اچھا میں آپ کی بات یہاں پر کٹوں گا کہ چلے یہ تو ان کی ایک عالمی سازش ہو گئی یا خفیہ سازش ہو گئی جو بھی اس کو آپ نام دے دیں تو آخر اس میں اب مسلمان کو کرنا کیا چاہیے یہ بہت امپورٹن سوال ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے دانشور ہیں جنہیں میں دانشور نہیں دانشگرد کہتا ہوں دہشتگرد کے وزن کے مطابق کہ وہ دشتگرد ہے یہ دانشگرد ہیں یہ دانشگرد جو ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ڈی مورالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ٹکنالوجی دیکھی ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے آپ بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں لیکن یہ اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یعنی کسی ایسے خاص نظریہ کے لیے یا کسی خاص چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں تو آج کل تو وہ یہ کر رہے ہیں اپنے اس مفادات کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں مسلسل ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو موٹیویٹ تو نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے وہ یہاں پر پہنچے میں ہیں تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے آپ گزشتہ پانچ ہزار سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اس سے پکھے چڑھیں جائیں پانچ ہزار سال گئے اس سے لکھئے تو قرآن پاک میں مل جائے گی کیا کسی بھی جگہ پر ایمان کا مقابلہ ٹکنالوجی سے ہوا ہو ایمان کا مقابلہ ہمیشہ ٹکنالوجی سے ہوا ہے اور کبھی بھی ہم نے ایمان والوں نے اہل ایمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی ہوگی تو ہم دشمن سے لڑیں گے پہلی بات دوسرا کبھی بھی ٹکنالوجی کو فتح کرنے کے بعد ٹکنالوجی کی بنیاد پر اگلے منصوبے نہیں بنائے ہماری تو پہلی فتح ہی غزوہ بدر میں دو تلواریں تھی جی میں بلکہ زیادہ بچھے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو آپ زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیرون کے پاس جو ٹکنالوجی تھی وہ اس دور کی سب سے بہترین ٹکنالوجی تھی بلکل تھی بلکل اس طرح کے جو وہ احرام بنتے تھے آج بھی نہیں بنا پاتے آپ آج بھی سائنس حیران ہے کتنے بڑے بڑے پتھر وہ کیسے اوپر لے گاتے تھے وہ جمیٹی ان کی کیسی تھی ان کا میت کیسا تھا کہ جس طرح انہوں نے اسے قائم رکھا ہوا ہے یہ آج بھی حیران ہے سائنس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ایمان سے اس ٹکنالوجی کو شکست دی تو کیا انہوں نے اس ٹکنالوجی کو اپنا ریا وہ تو شکست بھی دے دی تو کیا انہوں نے اسے اپنا لیا یا اسے چھوڑ دیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ایمان کے ساتھ آگے چلنا ہے تو ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی ہے یا نہیں ہے آپ کا پروسی ملک افغانستان دیکھ لیں لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں تو فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت اس کی تاقید کر رہے ہیں کہ اپنی تیاری کریں تیاری میں کئی ٹکنالوجی کا حصول لکھا ہوا ہے اب وہ تیاری جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے ہمیں جہاں تک ممکن ہو ٹکنالوجی جی بھی حاصل کرنی ہے جہاں تک ممکن ہو اسلحہ بھی حاصل کرنا ہے مگر اس پر ڈیپینڈ کرنا نہیں ہے کہ صرف یہ ہوگا تو کرو گا اگر یہ ہوتا تو آپ نے غزبہ بدر کی مثال دیا پھر غزبہ بدر کبھی نہ ہوتا صرف میرا خواہل مجھے اگزیکٹ یاد نہیں آرہا غالباً ایک ہنین کا مارکہ تھا جس میں ہمارے پاس تصوری تعداد تھوڑی مناسب تھی اور ہم بڑا کڑے ہوئے تھے کہ کیا بات ہے آج ہم طاقتور ہیں اس کے علاوہ کفر و اسلام کے جتنے بھی مارکیں ہیں کسی بھی جگہ پر آپ نے نہ تو کسرت کی بنیاد پر فتح حاصل کی نہ ہی آپ نے اسلحے کی بنیاد پر فتح حاصل کی آپ نے اس کی کوشش کی آپ نے اپنا سامان پورا کیا جنگ کے لیے گھوڑے تیار کیے آپ نے اپنی ٹریننگز کی مسجد نبی میں شمشیر زنی ہوتی رہی وہ سالہ کچھ کیا اس کے لیے مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا بھروسہ اللہ پر کیا یہی بڑا فرق ہے کہ آپ بھروسہ اسباب پر کرتے ہیں کہ مسبب اسباب پر کرتے ہیں جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ نیٹر فورسز بناتے ہیں وہ 48 ملکوں کا اتحاد بناتے ہیں جو مسبب اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کابل کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسباب پر بروسہ کرنے والے جو یہ کہتے تھے کہ ہم سیٹلائٹ سے چونٹی کی بائیں آنکھ میں نشانہ بنا سکتے ہیں بائیں آنکھ کو نشانہ لگا سکتے ہیں وہ کس طرح ظلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے یہ بھی تاریخ میں دیکھا دل یاد ہے کہ جب پہلے دو ہزار ایک میں جب انہوں نے اٹیک کیا تو بہت سارے دانشور بکولاں دانشگرد یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں لڑ سکتے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ خالی ہاتھ ہیں لیکن اللہ رب العزت نے انہیں سرخور کیا اور میں اس میں ایڈ کروں گا ساتھ ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ جب یہ افغانستان نے یہاں پر انٹرونشن کی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ڈیلٹا فورس کے سو کمانڈو بھیجے تھے صرف سو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ڈیلٹا فورس کا کمانڈو ایک ہزار پیشہ ور جنگجیو پر بھاری ہے یعنی سو ڈیلٹا فورس کے کمانڈو ایک لاکھ آدمی پر کافی سو بندے جائیں گے مار کے آ جائیں گے وہ ویڈیوز پر کھیلتے رہے تھے میرا خیال ہے اس کے بعد جب وہ وہاں سے اترے کہی پپ جی اس کی اجادت تو نہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ ان میں سے نوے کے قریب جو تھے وہ تو اترنے سے پہلی مار دئیے گئے اب انہیں پتا چلا کہ پوری دنیا کو ساتھ ملا کے شاید مقابلہ کرنا پڑے مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اچھا تو ہماری بات بہت آگے چلی گئے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب مسلمان کو کیا کرنا تیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خواہ یہ وبا ہے خواہ یہ سازش ہے خواہ یہ قدرتی وبا ہے خواہ سازش ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے اگر دشمن نے بھی یہ پھیلائی گئے تو ہمارے نبسان کے لئے پھیلائی گئے تو اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا میں کتن کوئی حرج نہیں ہے ایک بات تو میری اپینین جی ایس بارے میں دوسری چیز ہے کہ اسے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں مگر اس سے اتنے آئیسولیٹ نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں اپنے اداروں کو چھوڑ دیں اپنے کام کو چھوڑ دیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اپنی مساجد کو چھوڑ دیں کہ یہ منع کیا گیا اس چیز کے ساتھ لیکن ایک اور چیز بھی تو دیکھنے میں آ رہی ہے نا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے لیکن خاص اس کے لئے جتنی بھی سختیاں کی جا رہی ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وہ ساری مذہب پر کیوں کی جا رہی ہیں حالانکہ منڈیا بھی ہیں دیگر ادارے بھی ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور کئی ادارے ایسے بھی ہیں کہ جن میں ابھی تک کرونا وائرس کے مریض آ چکے ہیں سامنے آ چکے ہیں پندرہ پندرہ آ چکے ہیں لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن مساجد کے حوالے سے مدارس کے حوالے سے خانقہوں کے حوالے سے بہت سختی کی جا رہی ہے اس کی میں دو پارچ میں جواب دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ایک اس کے لئے جو انہوں نے ترم استعمال کی ہے وہ ترم استعمال کی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی یہ ترم بزاتے خود آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے دماغ میں کون سے سبلیمینل میسج دے رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ بیسیکلی سماجی مقاتیہ غالب مقاتیہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ وہ مقاتیہ ہی کہتے ہیں نا ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہکہ پانی بند کر دینا کسی بندے کا سوشل ڈسٹینسنگ یہ ہے کہ آپ اس آدمیوں کو سماجی طور پر دور کر دو اصل میں ترم تھی فیزیکل ڈسٹینسنگ کہ آپ اس سے اپنا جسمانی فاصلہ بڑھائیں تھوڑا سا تاکہ آپ کے اوپر وہ وائرس اثر انداز نہ ہو سکے تو کیا یہ جنہوں نے ترم ایجالت کی اتنے بے وکوف ہیں کہ انہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی اور فیزیکل ڈسٹینسنگ کی جو اس کی ترم ہے اس کے مطلب کا نہیں پتا یقیناً پتا ہے یہ جان بوجھ کے ترم استعمال کی گئی تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو اجتماعیت سے توڑ کر انفرادیت کی طرف لائے جائے that is number one جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کا اور مساجد کا آپ نے تقابل کیا تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ میڈیا ہاؤسز تو ان کی ہتھیار ہیں میڈیا ہاؤسز ان کی وہ میڈیا وارفیر کی برگیڈز ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کے ذہنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے تو انہوں نے بتانا کہ یہ سارا کچھ خطرناک ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنا اتنا فرق بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ پہ کرونا وائرس کے مریض آ رہے ہیں اور دوسری طرف مکمل احتیاط بھی کی جاری ہے انسانی تقاضی ہے کمی ہو سکتی ہے اسے تو انکار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی سختی اور جس طرح ڈاکٹر عارف الوی صاحب کل گئے تھے مختلف مساجد کا انہوں نے دورہ کیا ہے تو سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا منڈیوں کا بھی دورہ کیا ہے کیا ایسے اداروں کا بھی دورہ کیا ہے میں اس پر بتاتا ہوں کہ جب ہم نے اگر اس بات پہ اگر ہمارا پوائنٹ ہم اکٹھے اس نکتے کے اوپر کہ یہ ایک سازش ہے تو وہ سازش کس کے خلاف ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اب پھر سازش جس کے خلاف ہے اسے ہی توڑا جائے گا تو اگر یہ سازش جو ہے گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے ہے اگر یہ سازش جو ہے ون ورلڈ گورنمنٹ کے لیے ہے اگر یہ سازش الیومیناتی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہے تو ان کا سب سے بڑا دشمن تو مسلمان ہی ہے نا تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے مراکز پر حملہ کرنا ہے مسلمانوں کے مراکز کبھی بھی منڈیاں نہیں رہی لیکن اس کا آغاز تو چائنہ سے ہوا نا بعد میں پاکستان یا دیگر مسلم ممالک کے اندر آیا ہے آغاز تو چائنہ سے ہوا تو اس کو ہم کیسے پھر کہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہیں دیکھیں جب آپ شترنج کھیلتے ہیں تو آپ کو بادشاہ کو ہٹ کرنے سے پہلے بہت سارے پیادے مروانے پڑتے ہیں ایک بات تو یہ ہے نائن الیون کو لے لیں نائن الیون میں پہلے اپنے بندے مروائے اس کے بعد پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا گیا وہ تو جو سینئر بشت تھے انہوں نے تو یہ بات کی تھی اسی کی دہائی میں کہ ہم ایک ایسا ورلڈ آرڈر لے کے آ رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر اس نے نام لیا تھا یہ سارے کا سارا اب آپ جو چائنہ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہوں گریٹر امریکہ کی بات نہیں کر رہا تو امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چائنہ کے ساتھ لڑوایا جائے جب یہ دونوں ممالک لڑیں گے تو یہ دونوں کمزور ہوں گے تو پاور کا ایک نیا سینٹر دنیا کے سامنے آئے گا جس کا نام یہ گریٹر اسرائیل رکھیں گے اس کے بعد اس وقت دنیا کے پندرہ ممالک یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اتنی بڑی وبا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے عالمی گورنمنٹ چاہیے عالمی گورنمنٹ کیا ہوگی جو اقوام متحدہ کے زیر اثر ہوگی اور وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی اس ایجنڈے کی طرف جا رہے ہیں اقوام متحدہ آپ نے اچھا تذکرہ کیا اب ایک گورنمنٹ بن جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہمارے بہت سارے مسلم ممالک جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر تو ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا تو اگر ایسی کوئی گورنمنٹ بنتی بھی ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے ہوگی کبھی بھی نہیں دیکھیں نہ لیگ آف نیشن مسلمانوں کے لیے تھی نہ اقوام متحدہ مسلمانوں کے لیے تھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سودان کا معاملہ ہو مشرقی تحمور کا معاملہ ہو تو اقوام متحدہ یوں حرکت میں آتی ہے کشمیر کا معاملہ ہمیشہ مسلم ممالک کی ٹھوٹتے ہیں ہاں تو جب آپ اس سے توقعات رکھتے ہیں تو یہ آپ کی سادہ لوہی نہیں ہے یہ آپ کی بیوکوفی ہے تو میں بخائر باپس کلوزنگ کی طرف میں آتا ہوں بات کی طرف آپ کی کہ منڈیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے مراکز نہیں تھے میڈیا ہوسیز جو تھے وہ مسلمانوں کے مراکز نہیں تھے مسلمانوں کے مراکز جو تھے وہ مساجد تھیں وہ مدارس تھے تو اسی کے اوپر انہیں حملہ کرنا تھا مگر اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اپنے علماء کرام سے بڑے عدب کے ساتھ کہتا ہوں کہ قصور اس میں آپ کا زیادہ ہے تمام میڈیا ہوسیز متفق ہیں اس بارے میں کہ کیا کرنا ہے متفق ہیں تمام کاروباری ادارے متفق ہیں کہ ہم نے احتیاج کرنا ہے ہم نے اپنے ادارے کھولنا ہے سب متفق ہیں کیا علماء کرام مسالک کو تو چھوڑ دیں ایک ہی مسلک کے تمام علماء اس بارے میں متفق ہیں کہ کیا کرنا ہے ایک مسلک کے چار مختلف آگے سے علماء جو بڑے بڑے نام ہیں ایک گورنمنٹ کے ساتھ ہے گورنمنٹ کے خلاف ہے ایک درمانی راپنانے کی بات کرتا ہے ایک کہتا ہے جو مرضی کر لو جب آپ لوگ آپس میں متفق نہیں ہیں تو آپ گورنمنٹ سے حکومت سے اندیگر بھی ہیں عوام تو یہ جانتی ہے نا کہ کون علم کیسا ہے اس کی کیا حیثی ہے نہیں اگر عوام صاحب الرائے ہوتی تو پھر عوام کو شورا میں شامل کیا جاتا عوام جو ہے مری معذرت کے ساتھ عوامی سن رہی ہے مجھے عوام صاحب الرائے نہیں ہے اسلام میں صاحب الرائے ہونے کے لیے آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ خاص کرائیٹریہ ہے بالکل ایسے ہی ہیں تو عوام صاحب الرائے نہیں ہیں انہیں تو استعمال کیا جا رہے ہیں اچھا آخر میں میں اب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ اچھا یہ جو لوگ ڈاؤن کیا ہے سب پر اس کا اثر ہو رہا ہے تجارتی اداروں پر بھی ہو رہا ہے مساجد پر بھی ہر جگہ پر ہو رہا ہے اب اس لوگ ڈاؤن کے اندر کوئی فرق بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا حالانکہ تعداد تو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں مختلف ممالک کی سوچیوشن مختلف ہے پاکستان میں لاک ڈاؤن اگر آپ زیادہ دیر تک رکھتے ہیں تو سٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ جائے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک ماہ یا دو ماہ کی ایسے وسائل ہوں کہ وہ گھر بیٹھ کے کھانا کھا سکیں تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کرف حکومت اسلامی حکومت ہو تو اس کی ذمہ داری ہے یہ فلاحی ریاست ہو تب بھی اس کی ذمہ داری ہے مگر جب یہ نہ اسلامی ریاست ہوگی فلاحی ریاست ہوگی نام پر چک جو مرضی کر لیں تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی تو مسلسل اس کے لئے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی ہو رہی ہے ادارے دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ رمضان ٹراس مشن میں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے آپ لوگ ٹیکنیکل ٹیم ایڈٹ کر لیجیے کہ ناپسند آئے تو ہم تو زکاة دیتے ہیں پھر اس زکاة فنڈ سے جب ریمن ڈیویس کو آزاد کیا جاتا ہے اس کی دیت دی جاتی ہے اس کے بعد میں گورمنٹ کو زکاة کیوں دوں گا میری بات سامنے یہ ایک مثال نہیں ہے اس طرح کی کئی مثال نہیں میں زکاة دیتا ہوں اور سرکاری عملہ اس سے حج کر کے آتا ہے تو میں کیوں آپ کو زکاة دوں گا میں زکاة دیتا ہوں اور آپ اس سے الیکشن لڑتے ہیں تو میں اس سے زکاة کیوں دوں گا پہلی بات تو یہ ہے تو میری آپ کے ساتھ بھی ناظرین کے ساتھ بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ سے حجرت کر کے مسلمان وہاں پہنچے تھے مدینہ تو ایک مبارک عمل ہوا تھا اس عمل کا نام تھا مواخات کہا یہ گیا تھا کہ ہر مہاجر جو ہے ایک انساری کا بھائی ہے حتیٰ کہ انہوں نے جعداد میں بھی کہا کہ مشکیسہ لے لو یہ ہمارے سامنے بڑا سنہری دور تھا ہمارا یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس سنت کو تازہ کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ میرے سے پیسے لکے کہاں بیجے گی مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میری فیملی میں کون کون ضرورت مند ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میرے محلے میں کون ضرورت مند ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میرے چوتھے محلے میں بھی کون ضرورت مند ہے میری جتنی کپیسٹری ہے جتنی میری کپیسٹری ہے اگر اس کے مطابق میں ایک دو تین چار گھروں کی ذمہ داری یا تین چار افراد کی ذمہ داری لے لوں اس مباخات کے عمل کو تازہ کروں تو ہم اس امرجنسی سے نکل سکتے ہیں شکریہ جی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے وقت دیا جزاک اللہ خیر تو معزز ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اللہ نے گے بان